ناظرین اسلام علیکم نونسازی کی ہے بہت سی تیاری کی ہے بہت سی چیزوں پر عمل درامت کیا ہے تو پاکستان کو شاید گریلس سے باہر نکلنے کا موقع ملائے لیکن جی صاحب دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان گریلس سے نکل نہیں سکا یہ موجودہ سرکمسنسز میں سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ آپوزیشن کے کی لیڈران خاص کر کے نواز شریف صاحب جس قسم کی لینگویج اختیار کر رہے ہیں جس قسم کی باتیں کے باتیں کر رہے ہیں وہ اس لحاظ سے تو سواج آتی ہے کہ نواز شریف صاحب پاکست اپوزیشن کی لیڈرشپ ہے کیا وہ بھی ان حالات کو نہیں دیکھ پا رہی یہ بنیادی سوال ہے جس کے ساتھ ہم ڈسکشن کا آغاز کریں گے مجھے جوائن کر سکیں گے اب فواد چہدی صاحب پاکستان کے کی لیڈر ہیں پی ٹی آئی کے وفاقی وزیر ہیں سائنس ان ٹیکنالوجی کے بری موم بلکم ٹو ہیں بہن کے ساتھ ہی مجھے جوائن کر رہے ہیں پی ایم ایلن کے سینئر دہنوما جناب ملک احمد خان صاحب جس سے پہلے پنجاب کے چیف منس کے سپوکس پرسن بھی رہ چکے ہیں میری موم بلکم ٹو بہت مائی گیس بن سکے ہیں لیکن ڈسکشن کا آغاز میں سیدھا ملک احمد خان صاحب سے کر سکوں ملک صاحب جیسا کہ میں نے کہا اپنی ڈرڈکشن کے اندر کہ نواز شریف صاحب کی فرسٹریشن تو سمجھ آتی ہے ان کا غصہ بھی سمجھ آتا ہے ان کی فرسٹریشن بھی سمجھ آتی لیکن یہ کیا وجہ ہے کہ آپ کی جو باقی ساری لیڈرشپ ہے وہ نہیں کرک پاری کہ نواز شریف جو باتیں کر ر ہیں وہ غیر ذمہ دارانہ باتیں ہیں اور ایسا لگ رہا ہے کہ ایک انٹرنیشنل ایجنڈے کے اندر وہ اپنے آپ کو پلیس کر رہے ہیں نہیں ڈاکس اپ آپ کا شکریہ دیکھیں میں یہ یہ سیجیشن جو ہے جو بیسیکلی کل سے ہم ڈیفرنٹ آہ میڈیا آؤٹفٹس پہ بھی سن رہے ہیں کچھ لوگ یہ اس بات کا اظہار بڑا کلے الفاظ میں کر رہے ہیں لیکن غالبا شاید اس کو تھوڑا سیچیشن کو مسریڈ کیا جا رہا ہے جو میہ سار کے بات ہے اس کے حوالے سے اگر اگر تو یہ ایک ایک نئی طرح سے آپ نے یہ خیال کر لیا کہ کوئی ایک ایک مین سٹریم پولیٹیکل پارٹی اور وہ پلائے ہوگی in the hands of some کسی کسی ہوسٹائل ایجنسی کے this is very strange argument ہماری سمجھ سے بالات ہے اور اگر کی گئی زیادتیوں پر کوئی بات کی جاتی ہے یا کسی institution کے role پر کوئی بات کی جاتی ہے اور پھر اسے یہ تصور کر لیا جائے اور فوری طور پر آپ یہ infer کریں کہ یہ آپ کسی ہوسٹائل ایجنسی کے ہاتھ میں کھیل رہے ہیں تو یہ تو بڑی زیادتی کی بات ہے یا پہلے تو یہ جھٹلائیں کہ جو جو کسی کا موقف ہے وہ غلط ہے یا صحیح ہے کیا role institutions کا let's be very clear on that کہ کیا کوئی کوئی جو military کا role ہے آج تک پاکستان کی politics پہ اس پہ سب موترز نہیں رہے اس سے پہلے جو position ہے وہ کیا ایک admitted fact کے طور پہ نہیں ہے کہ یہ بات ایسی ہے اور اگر اس کے بعد کسی کی کوئی Supreme Court کے اندر کو political cases کے decisions پہ کوئی اتراز کی بات کی جاتی ہے تو اس پہ کوئی کوئی شک و شبے کی جائش ہے کسی جگہ ٹھیک ہے to this extent کے اگر پاکستان کی فارٹف کے معاملات ہیں ملک صاحب میں تو اشارہ کر رہا ہوں ملک صاحب میں تو ملک صاحب میں تو اشارہ کر رہا ہوں جو نواز شریف صاحب کی leadership کو defy کر کے وہاں لوگوں سے appeal کرتے ہیں میں تو اس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں نہیں دیکھیں یہ ڈاکٹ صاحب ایک ایک جو بیسیکلی پوری اس سپیچ کے اندر جو ایک کیوں میں نے کل وہ ساری سپیچ سنی ہے تو اس سپیچ میں جو زیادہ چیز جس پہ emphasis تھا وہ یہی تھا کہ آج کی جو situation ہے اس ملک میں جس میں ایک تاثر یہ غالباً ایک overwhelmingly بڑا بڑا weight carry کر رہا ہے کہ اس وقت عمران خان صاحب پیر گورنمنٹ ہے وہ خود بھی کہتے ہیں یہ بارہا کہہ چکے ہیں اور اس میں کوئی کوئی چھپی بات بھی نہیں ہے کہ جو آج کی جو situation ہے جس میں آپ کی مہنگائی کی صورت ہے governance کی صورت ہے آپ کے civilian rights کی جنہیں سر وہ سب چیزیں تو ملک صاحب وہ تو ایک الگ چیزیں ہیں نا ملک صاحب وہ تو political issues ہمیشہ ہوتے ہیں نہیں اس کو اس کا اس نہیں اس کا جو basically جو بات انہیں کل جو میں نے جس طریقے سے میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ دیکھیں نا کہ یہ بھی تو کب ہوا کہ آپ آپ کی جو پوری police service ہے ایک صوبے کی وہ ساری بحیثیت مجموعی سارے کے سارے short of resignation آپ اسے resignation short of resignation یہی کہہ سکتے ہیں کہ ہم چھٹیاں لے کے جا رہے ہیں ہم کام نہیں کر سکتے تو یہ بھی تو ایک بڑا constitutional crisis ہے کہ آپ کی جو پوری machine لی ہے وہ کام کرنے سے چھوڑ دے اور کس نتیجے میں چھوڑ دے کہ آپ کی آپ کی جو افسران ہیں ان کا یہ شکوا ہو کہ ان کو رات کو تین بجے kidnap کر لیا جاتا ہے ٹھیک اب inquiry report آئے گی پتا چلے گا اس میں اس میں آرمی چیف نے اچھا کیا ایک انہوں نے inquiry بٹھا دی بلاول صاحب نے demand کر لی پرائیم نیسٹر نے بھی غالباً اس میں کوئی کچھ چیزیں beyond politics جا رہی ہیں وہ میرے اور کہ میرا کیا بیانیاں ہوگا آپ نے کیا کہا میں اس کے نتیجے میں کیا کہتا ہوں لیکن خدا نہ خواستہ کہیں اس پورے civil service کے governance کے structure پہ جو ضربکاری لگ رہی ہے اس پہ غور کرنا پڑے گا دیکھنا پڑے گا کہ یہ اس میں یہ blemish صرف میں نے تو کہنا ہے لیکن یہ blemish پی ٹی آئی کے government کے اس account پہ آ رہا ہے جب پرائیم نیسٹر عمران خان ہے بہت ساری چیزیں substانشیٹ ہو رہی ہیں یہ واقعات سبسٹینشیٹ ہے فواد چودہی صاحب کبھی چلے میری کوئی ایک آپ نے ذکر کری دیا ہے آپ نے ذکر کری دیا ہے پی ٹی آئی کا اور حکومت کا تو فواد چودہی صاحب کو اس میں موقف لے لیتے ہیں فواد چودہی صاحب آپ کی حکومت حیران پریشان نہیں ہے اور آپ کی حکومت کیا کر رہی ہے جب اب نواز شریف صاحب نے اس قسم کی باتیں کرنی شروع کر دی ہیں جیسی انہوں نے کل کوئیٹا کے جلسے میں کی پہلی بات تو یہ ہے کہ تین جلسے ہوا ہیں تین جلسوں میں تین جو باتیں ہوئیں پہلے جلسے میں جو نواز شریف صاحب نے تطریر کی اور کہا کہ فوج جو ہے وہ سیاست میں ملوث ہے اور یہ کر رہی ہے وہ کر رہی ہے ان کو نہیں کرنا چاہیے دوسرے جلسے میں محمود اچکرائی صاحب نے کہا کہ وہ اردو کو قومی زبانی نہیں مانتے اور کراچی میں انہوں نے پوری جو اپنی تقریر تھی وہ اردو زبان کے خلاف کی اور تیسری جلسے میں پھر آکے یہاں پیکا گیا کہ بلوچستان کو ازاد ریاست دیکھنا چاہتے ہیں اب تین جلسوں میں یہ تین ناریٹیف جو آئے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں ان تینوں نے احمد ملک صاحب جیسے جو پہلے سوچ رکھنے والے جو پچاسی کارکون ہیں ان کو ایک ڈائلیما میں مبتلا کر دیا ہے نہ تو وہ اپنی پلٹیکل لیڈرشپ کو ایک اوپن لی کرٹیسزم ان کا کر سکتے ہیں نہ ہی وہ ان کے بیانیے کو اپنا سکتے ہیں سو میرا یہ خیال ہے کہ ایک تو ان کی جو ایک ناریٹیف یا بیانیاں بنانے کی گوشش کر رہے تھے نواز شریف اور پھر مریم بی بی اس کی جو جو شیف کرنے تھا وہ جو دلائل بنا رہے تھے وہ میرا خیال ہے ان کو چونکہ وہ لنڈن میں ہیں اور غصے میں ہیں اور غصے میں آپ کبھی بھی اپنی دلیل جو ہے وہ صحیح نہیں بنا سکتے سو نوٹ ویڈی سٹینڈنگ کے میرے خیال میں جو یہ اس میں گفتگو ہوئی ہے اس سے تو پی ایم ایل این کے اپنے لوگ ہی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ اس بیانیاں سے اس ناریٹیف سے ایک اتفاق کریں اور پھر دیکھیں تھوڑی آپ کو ہسٹری بھی دیکھنا پڑے گی نواز شریف صاحب جو بات کرتے ہیں کہ وہ دراصل صرف جو ہے وہ آرمی چیف یا ڈی جی آئی کے اوپر کا تنقید ہے ہماری ادارے کی اوپر نہیں ہے آپ دیکھیں آپ کی جنرل آصف نواز صاحب سے جب تھوا ان کے ساتھ آپ کی اتنی لڑائی ہوئی کہ ان کی بیگم نے اور ان کے بھائی نے یہ اپلیکیشن دی کہ ان کی باڈی کو ایگزیوم کیا جائے کیونکہ ان کو شک ہے کہ نواز شریف نے جنرل آصف نواز صاحب کو زہر دیا اس کے بعد جو وحید کاکڑ صاحب آئے ان کے ساتھ آپ کی جو لڑائی ہوئی اس کے بعد جہنگیر گرامت صاحب سے آپ کی لڑائی ہوئی اس کے بعد جنرل پرویز مشرف صاحب سے آپ کی لڑائی ہوئی اس کے بعد رحیل شریف صاحب کے بارے میں زہیر الاسلام صاحب کے بارے میں آپ کی اوپیڈینز جو ہیں وہ سب کے سامنے ہیں اور اب آپ کو گلا ہے جنرل باجوا صاحب سے جنرل فیض صاحب سے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ ساری ہی فوج کی لیڈرشپ جو ہے وہ آپ کی امیدوں پر پوری نہیں اتری یا آپ کی امیدیں ہی کچھ زیادہ تھی اب جو اصل بات یہ ہے کہ جو نواز شریف صاحب کا جو سارا ایک رشاست رہی ہے وہ ہمیشہ فوج کو بجائے اس کے کہ ہم پولیس کے سٹینڈرز کو میریٹوکریسی لے کے آئے اور ان کو ایک فوج کی طرح ایک منظم ادارہ بنائے اور پولیس ریفارمز لے کے آئے آپ فوج کو پولیس بنانے کا خواب لے کے اٹھتے ہیں اس کی وجہ سے نواز شریف صاحب کی کبھی بھی کسی اداروں کے سربراہان سے نہیں بن سکی کیونکہ فوج کے اندر جو بھی ہے اس کے اندر ایک میریٹ کا نظام ہے اور اس کے اندر جتنے لوگ بھی لیفٹنٹ جنرل بنتے ہیں میجر جنرل بنتے ہیں بگیڈیز بنتے ہیں کرنلز بنتے ہیں وہ ایک خصوصی نظام کے تحت بنتے ہیں وہ ایسے نہیں بن جاتے جس طرح سے نواز شریف صاحب خود بنے ہیں اسی طرح سے نواز شریف صاحب چاہتے ہیں کہ فوج اپنی تمام غلطیوں کا اضالہ کے لے سوائے اس غلطی کے جو نواز شریف کو بنا کے فوج نے کی باقی تمام غلطیوں کو کا وہ حساب مانگتے ہیں اس غلطی کو اپریشیٹ کرتے ہیں جس کے نتیجے میں انہوں نے جنم لیا ان کی سیاست نے جنم دیا سو میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت جو ایک اووروال پولٹکس کو جس طریقے سے پولرائز کر رہے ہیں نواز شریف اور مریم نواز احمد ملک صاحب جیسے جو ایک سمجھئے کہ مصبت اپینین رکھنے والے جو لیگرز ہیں اور جن کے خاندانوں نے مسلم لیگ کے لیے نواز شریف صاحب کا تو شاید انیس سو ستاسی اٹھاسی سے پہلے یا پچاسی سے پہلے مسلم لیگ سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا لیکن جیسے احمد ملک صاحب ہیں یا باقی وہ لوگ جنہوں نے مسلم لیگ سے جن کا نسلوں کا تعلق ہے جن کی انڈیپینڈنس کی تحریک میں جن کا کردار رہا ہے ان خاندانوں کے لیے نواز شریف مشکلات پیدا کر رہے ہیں اور آگے جل کے اگر انہوں نے اپنے رویے کو تبدیل نہیں کیا اس سے مشکلات اور ملک احمد خان صاحب یہ فواد چواری صاحب نے بہت ہی دلچسپ ایک واقعہ ایک پوری تاریخ ہمیں یاد کروائی ہے کہ گزشتہ چالیس برس میں پینتیس تیس پینتیس برس میں آمی کے چیف اور ہیڈز تو بدلتے رہے ہیں لیکن نواز شریف صاحب وہی ایک انسان ہیں وہی ایک شخص ہیں جن کی کسی بھی دور میں کسی سے بھی نہیں بنی انہوں نے بغیادہ نام لے کے آپ کو آصف نواز جنجوہ جہانگیر خان کریمت کرامت جہانگیر کرامت کارکٹ صاحب جنرل مشارف راہیل شریف جنرل باجوہ یہ تو تیس پینتیس برس کے ٹائم پیوریڈ میں تمام شخصیات بدل گئی ہیں نواز شریف صاحب واحد شخص ہیں جس کی کسی سے نہیں بنی اس کے بارے میں آپ کا کیا ردہ عمل ہے اچھا ڈاکس صاحب یہ آہ میں آہ تینک فواد فور کے وہ جو بات کر رہے ہیں انہوں نے تین دفعہ یہ بات کی اور مجھے اس پہ اس کی وجہ کیا ہے غالباً یہاں پر کوئی اور صاحب بیٹھے ہوتے طریقے انصاف سے تو شاید مجھے بھی بات کرنے میں دکت ہوتی اور آپ کا جو یہ یہ پورا پروگرام ہے وہ کسی اور سم چلا جاتا مشکل یہاں یہ ہے کہ this makes it more of a case کہ نواز شریف obviously elected prime minister ہیں three time elected prime minister ہیں تو پھر آرمی چیفز کے ساتھ جب ان کی نہیں بنتی تو ان کے ساتھ جب ان کے کوئی disputes کے reasons آتے ہیں سامنے تو civil military relationship پہ بحث ہونی چاہیے اگر ایک prime minister جن کی بار بار یہ situation بن رہی ہے تو ان کی civil military relationship پہ جو ان کی opinion ہے وہ ایک معنی رکھتی ہے اور اگر وہ معنی یہ ہے کہ ان کے ساتھ آپ کو یہ بھی شکوا ہے کہ جیسے بھی فواد نے کہا کہ میاں نواز شریف صاحب خود کیونکہ فوج کی ایک غلطی تھے تو پھر اس پہ تو it makes it a more case of a truth commission اور جو بات میاں نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ سیاست میں مداخلت ہے اب leaving aside names persons کو ایک وقتی طور پہ for the sake of argument آپ اس وقت چھوڑ دیں کہ ابھی بات جنباجوا کی ہے میرا ان سے کوئی ذاتی تعلق ہو سکتا ہے میں جھکے بات کر سکتا ہوں ڈی ڈی آئے کی ہے فواد کا ان سے تعلق ہو سکتا ہے میاں نواز these details اس سے پہلے کیا ہم ایک political worker ہیں کیا ہم constitution کی بالدستی مانتے ہیں کیا ہم assemblies کے member ہیں کیا ہم پاکستانی ہیں تو ہمیں کس طرح سے required ہوگا کہ ہمارے جتنے بھی اوپر بیٹھے ہیں چاہے کوئی چیف judges ہیں چاہے کوئی political leaders ہیں چاہے وہ بھلے سے کوئی prime ministers ہیں میری party کے leader ہیں میاں نواز شریف صاحب ہیں بلاول صاحب ہیں عمران خان صاحب ہیں یہ سب لڑتے ہی رہ جائیں اور ملک کا یہ حال ہو جائے no said i don't want that i can say it i can say it on their faces بات یہ ہے کہ آپ اس پورے معاملے میں تو پھر it asks for more of it کہ آپ ایک truth commission constitute کریں اگر یہ غلطی تھی کہ political leaderships کو خود خود create کیا گیا تو کہاں کہاں create کیا گیا کس کس نے کیا کیا عوامل تھے ان سب پہ بات ہونی چاہیے آج کی present dispensation پہ بات ہونی چاہیے یہ past پہ بات ہونی چاہیے پھر future میں آپ کا road map کیا ہو سکتا ہے اس پر آپ کی بات ہونی جائے ہم government کے government کے خلاف آج ایک پی ڈی ایم ایک پوری تحریک اٹھا کے کھڑی ہے government کی اس اس بیعث پہ جو آج ایک political ان کی existence ہے اس پر سوال اٹھا کے کھڑی ہے تو اسی اسی بات پہ اس حساب کا عدوار میں عمران خان کو اعتراض تھے کہ ہم کسی arrangement کے نتیجے میں بیٹھیں اسے پہلے ہمیں اعتراض تھا کہ یہ کسی اور arrangement میں people's party بیٹھی ہے اسے پہلے people's party تو جنرل مشرف تو direct rule میں تھے تو تین چار دفعہ کی interventions ہیں political parties کے ایک دوسرے پہ ایک clear cut blames ہیں میں as a political worker اپنی party کے ساتھ چاہے whatever toll and cost i have to pay for that i have to stand with my party لیکن جہاں حقائق کی بات کرنی ہوگی جہاں پر کوئی ایک بات ایسی مجھے اپنی leadership سے آپ سے فواد سے government سے publicly مجھے کہنی پڑے گی مجھے کہنے میں کوئی آر نہیں ہے تو it asks more for it کہ آپ ایک ایسا document جو آپ کی governance کے system کو جو آپ کی politics کے system کو آپ کی اس constitution پر میں نے ایک بڑی interesting بیعث کال سنی کہ آپ کا جو انیس سو پینتیس کا جو آئین ہے یہ جو انیس سو تیہتر کا یہ انیس سو پینتیس کے government of India کی premises سے باہر نے نکلا ایک دفعہ بھی تو is this what we are asking for اب ملک احمد خان صاحب مجھے ایک break لینی ہے ملک احمد خان صاحب جی جی سیر ٹھیک ملک صاحب مجھے ایک break لینی ہے لیکن جو آپ نے کچھ کچھ کہا اس میں بہت سے سوال جو ہیں وہ اٹھتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کوئی بات آ جائے گی سننے والے کے ذہن میں کہ نواز شریف صاحب ایک فردے واحد ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب پورا نظام غلط ہو سکتا ہے لیکن نواز شریف صاحب غلط نہیں ہو سکتے جبکہ باقی سب لوگ اسی طرف point out کر رہے ہیں جسے فواد چوہدری point out کر رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب وہ فردے واحد ہیں جس کے گزشتہ تیس پہ انتیس برس میں بن نہیں پاری کسی بھی شخص کے ساتھ ان کی بن نہیں پاری وہ کہہ رہے ہیں کہ نظام ٹھیک نہیں ہے دوسرا وہ جو سوال شروع میں تھا کہ پی ایم ایل این کے اندر کی جو لیڈرشپ ہے وہ نواز شریف صاحب سے ریبل نہیں کر پاری لیکن نواز شریف صاحب افواج پاکستان کے افتاران سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ اپنے ڈیسپلن کی خلاف فرضی کریں دونوں چیزوں میں میں چاہوں گا کہ مزید ہم بات کر سکیں آفٹر اپرین رکھے بریک سے پہلے لیکن مالک احمد خان صاحب جو ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ملک کے حالات اس قسم کے ہیں ملک میں گورننس کے ایشیوز ہیں مہنگائی بڑی ہے لوگ بڑے پریشان ہیں اور اس قسم کی چیزوں کی وہ بات کر رہے ہیں لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ غالباً اس وقت پاکستان کی جو سیکنٹری پولیٹیکل لیڈرشپ ہے خواہ وہ پی ٹی آئی میں ہو خواہ وہ پی ایم ایل این میں ہو خواہ وہ پی 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 میں ہو اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے نواز شریف صاحب کا ذاتی جو ایک ایجنڈا ہے ان کا ایک پرسنل ایجنڈا ہے وہ بالکل ویزبل ہے وہ سامنے نظر آ رہا ہے اس میں کوئی بہت انٹیلیجنس کی ضرورت نہیں ہے ملک صاحب کیا وجہ ہے کہ ملک احمد خان صاحب جیسا انٹیلیجنٹ آدمی پڑھا لکھا آدمی آپ کا دوست وکیل جو ہے وہ نواز شریف صاحب کی اس پوری جو نیریٹیف کی کہانی ہے اور وہ کیسے ایک انٹرنیشنل نیریٹیف سے جڑ چکا ہے کوئی گنجائش ہی نہیں ہے اس میں آپ یہ نہیں نہ کہنے کی اس کے باوجود ملک احمد خان صاحب اس کو سمائی نہیں پا رہے کیا وجہ ہے اس کی نہیں کچھ وقت لگتا ہے کچھ وقت لگتا ہے جب آپ سے اتنا ایک سٹیک ہو اور آپ نے اتنی انویسمنٹ کی ہوتی ہے تو اس سے فوری طور کی اوپر ہٹنا مشکل ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں پنجاب میں پہلی بات تو یہ ہے کہ فوج کے خلاف بیانیاں جو ہے وہ پورے پاکستان میں ہی آنکسپٹیبل ہے کیونکہ فوج آپ کو یہ بات پسند ہو نا پسند ہو پاکستان کی فوج پاکستان کا سب سے پاپورر اجارہ ہے اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے آپ اس لیے کوئی بھی جو پارٹی پاکستان کے اندر فوج کے خلاف نیریٹیف کی اوپر کھڑی رہی نہیں سکتی یہ کوئی یہ کوئی لوگ جو الیکشن لڑتے ہیں جنہوں نے ووٹ لینا ہے جنہوں نے پاکستان کے لوگوں کے پاس جانا ہے وہ فوج کے خلاف بیانیاں کا حصہ نہیں بڑھ سکتے اور دیکھئے فوج تو ایک ملک میں ہونی ہوتی ہے جس طرح کہ آپ کے ملک میں فوج یا آپ کی اپنی فوج ہوگی یا دشمن کی فوج ہوگی تیسری فوج تو رہتی ہے ملک میں سو اس لیے یہ ایک بیانیاں کو ایک حد تک رکھیں اور ایک حد تک رکھتے تو بہتر دور لیکن دیکھئے آپ جس طرح سے میں نے آگیا آپ کو بات کی کہ محمود اچکزئی صاحب نے کراچی میں اردو زبان کے خلافی پوری تقریر کر دی عویس نورانی صاحب کو انہوں نے اب معذرت کی ہے لیکن انہوں نے وہاں پر ازاد بنوچستان ہی کی بات کر دی تو اور اس کے ساتھ جو فوج کے اوپر مسلسل تنقید کی جو نشتر چلا رہے ہیں یہ بات ٹھیک ہے احمد کی کہ سیول ملٹری ریلیشنشپ نے پرابلمز رہی ہیں ان کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ سمجھیں کہ سیول ملٹری ریلیشنشپ کا مطلب یہ ہے کہ آپ فوج کے اندر افسروں کو اور جوانوں کو لیدہ لیدہ کر دیں گے وہ تو ممکن نہیں ہے جو لوگ فوج کے انسٹیٹیوشن کو تھوڑا سا بھی جانتے ہیں سمجھتے ہیں وہ کوئی بھی نواز شریف کو یہ مشورہ نہیں دے سکتا جو ایسے کہے یہ تو جو مشورے دینے والے ان کے لوگ ہیں وہ تو میرا خیال ہے نواز شریف صاحب کے بھی کوئی یا تو وہ بہت ہی بے وکوف ہیں یا وہ نواز شریف صاحب کو پھسانا چاہتے تھے جس میں انہوں نے انہیں فسا لیا ہے کیونکہ آپ اس طرح کا ایک بلٹنٹ قسم کا جو ناریٹیو ہے وہ پاکستان میں تو بیچنے سے رہے لہٰذا میرے خیال میں جو پی ایم ایل این کے اندر ایک اس کے اوپر ایک نئی پولٹکس کا جنم ہوگا کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جو پی ایم ایل این کے اندر بھی فر ایک جمپل شہباز شریف صاحب بھی نواز شریف کی اس بات کو اوپر شاید ان کے ساتھ جو ہے وہ نہیں دیں گے اسی طرح سے اور جو بڑے لوگ ہیں جو الیکٹڈ لوگ ہیں وہ نواز شریف کی اس سٹیٹمنٹ کے اوپر اس بیانیے کے اوپر ان کا ساتھ نہیں دیں گے سو آپ دیکھئے کہ اس میں دیکھنا اب یہ ہے کہ کتنا ٹائم لگتا ہے پی ایم ایل این کو اس بیانیے کے نتیجے میں ایک نئی گروپنگ اس کے سامنے آنے میں صرف بڑا سوال تو اب یہ رہ گیا دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ پی ڈی ایم کے اندر بھی جیسے پیوز پارٹی ہے فضل الرحمن صاحب کا نواز شریف صاحب کا تو کتنا بڑا سٹیک نہیں ہے سسٹم لیکن پی بس پارٹی کا تو سٹیک ہے لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بھی اس بیانیے سے پیچھے ہٹ رہے ہیں لہٰذا ان کو بھی فیلحال اس سے دلچسپی نہیں ہے کہ نواز شریف کیا کہہ رہے ہیں انہوں نے اپنے آپ کو بھی بچانا ہے انہوں نے اپنے آپ کو سیاست میں بھی ان رکھنا ہے اور انہوں نے اپنی سیاست کرنی بھی ہے لہذا کوئی بھی اس وقت نواز شریف صاحب کی اس بیانیے کے ساتھ نہیں کھڑا اور نواز شریف صاحب کے ساتھ مریم نواز واحد ہے جو کھڑی ہیں اور یہ نواز شریف اور مریم اپنا یہ چورن کتنے دیر بھیج سکیں گے یہ میرا نہیں خیال کہ اس جلسے کے بعد ان کی کوئی اور فوری دور کے اوپر کوئی کامیابی پی ایم ایلین کو مل سکیں ملک احمد خان صاحب کیا ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے کراچی کے جلسے میں نواز شریف صاحب کو بولنے کی اجازت نہیں دی پھر کوئٹہ کے جلسے میں ان کو دوبارہ بولنے کی اجازت مل گئی اور انہوں نے پھر اپنی اسی قسم کی باتیں جو ہیں وہ دھورائی ہیں لیکن پیپلز پارٹی چونکہ مین سٹریم پارٹی ہے پیپلز پارٹی چونکہ سندھ کو گھون کرتی ہے اس کی صورتحال کوئی عویس نورانی والی نہیں ہے اس کی صورتحال محمود خان اچکزائی اور مولانا فضل الرحمان والی نہیں ہے اس طریقے وہ اس حد تک آگے نہیں گئے جس حد تک نواز شریف صاحب جا رہے ہیں لیکن آپ لوگ نہیں سمجھ رہے کہ نواز شریف صاحب کیا کرے ہیں کیسے ایکسپرین کریں گے کہ پیپلز پارٹی نے نواز شریف صاحب کو کراچی میں بولنے کی رازت نہیں دی ایسے نواز شریف صاحب ایک تو جو بالکل فرسٹ ہینڈ اکاؤنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس جلسے میں میاں نواز شریف صاحب کی اپنی تقریر جو تھی وہ ان کی چوائس تھی وہ کرتے کہ نہ کرتے اور پیپلز پارٹی نے بھی یہ بات اس کی وضاحت کی کہ وہ میاں صاحب کی اپنی چوائس تھی اگر وہ کرنا چاہتے تو ضرور کرتے وہ انہوں نے تقریر نہیں کی reasons better known to him کہ انہوں نے وہ کیوں نہیں کی اس میں پیپلز پارٹی کی بھی یہی پوزیشن ہے اور مسلم لیگ نے بھی یہ بات جو میاں صاحب کی تقریر نہ ہونے کے فوراں بعد کچھ سوال اٹھے کہ انہوں نے کیوں نہیں تقریر کی تو اس کی وضاحت پیپلز پارٹی تو آپ کو ایمبرس تو نہیں کرنا چاہے گی نا ملک صاحب کہہ کے کہ ہم نے ریاضت نہیں دی پیپلز پارٹی آپ کو ایمبرس تو نہیں کرے گی وہ تو انہوں نے کیپٹن سفتر کے معاملے میں بھی آپ کو بڑا سپورٹ کیا ہے وہ ایمبرس تو آپ کو نہیں کریں گے لیکن سمجھ تو یہی آ رہی ہے نا کہ انہوں نے ریاضت نہیں دی ان کو بولنے کی اچھے میرے میرے نزدیک جن چیزوں کی زیادہ اہمیت ہے کہ کیپٹن سفتر کے معاملے میں honestly speaking اگر میں جس چیز پر زیادہ ورڈ ہوں وہ اس چادر اور چار دیواری کے پامال ہونے پر ورڈ ہوں میں اس لیے ورڈ ہوں کہ ایک ایک ایسی ایف آئی آر جو بالکل ایک ایک بیلیبل اوفینس ہے اور اس میں لاو میں لکھا ہے کہ سمن کر کے پولیس بلائے گی اس کیس میں پولیس کے وہاں پہ ریڈ کرنے پہ ورڈ ہوں میں اس لیے ورڈ ہوں کہ ایک آئی جی پی یہ الیج کر رہے ہیں کہ ان کے اے آئی جی کو کڈنیپ کر کے کوئی سیکیورٹی ایجنسی کے لوگ اٹھا کے لے گئے اور پھر جا کر یہ تین یا چار بجے رات کے یہ واقعہ ہوئے میں اس لیے زیادہ ورڈ ہوں مجھے اس چیز سے زیادہ فکر ہے اچھا میں اس اس بات پر کہ آ فوج کے خلاف کوئی بیانیاں یا فوج کی ٹاپ لیڈیشپ آ کس کو یہ نہیں پتا کہ پاکستان کی فوج کی جو کمان کا سٹرکچر ہے آ وہ اس میں کسی قسم کا کوئی جھول نہیں ہے وہ ایک بڑا طاقتور ایک نظام ہے اور اس میں یہ بھی سب کو پتا ہے کہ آ کوئی ڈھکی چپی بات نہیں جو فواد کہہ رہے ہیں مجھے سے بالکل قطن کوئی اتراز نہیں ہے لیکن یہ بات بھی ایک آپ کے سامنے ہیں کہ اس وقت ایک بڑی مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز جو آوازیں بڑی ڈسٹنٹ ہوتی تھیں جو آوازیں کبھی اب بلوچستان کے کسی فار فلنگ ایریا میں کبھی کسی کوم پرست کی اکاؤنٹ پر آ جاتی تھی یا کبھی کسی زیادتی کے اکاؤنٹ پر کسی ایک فریق یا دوسرے فریق سے آ جاتی تھی لیکن آج وہ آپ کی مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز ان ہارٹ لینڈ آف یور اربن سٹیز وہاں پر یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں گجرہ مالا کے جلسے میں اٹھ رہی ہیں یہ آپ کی پی ڈی ایم کی گیارہ انجماعتیں کلیکٹیولی یہ بات کر رہی ہیں ملک صاحب لیکن آپ تو ماشاء اللہ ملک صاحب آپ اتنے ذہین آدمی ہیں ایک جلسے میں پانچ دس پندرہ بیس ہزار لوگ ہوتے ہیں بائیس کروڑ انہوں کا ایک ملک ہے جلسے کی کوئی ریپیزنٹیو ویلیو تھوڑا ہے کسی سیاسی دھانچے کے اندر اب آپ ایک جلسے میں کھڑے ہو کے بات کریں اویس نورانی صاحب کی کیا سٹین پوائنٹ اور پوزیشن ہے آج پاکستان کی سم ٹوٹل پالٹکس کے اندر یا الیکٹورل دھانچے میں اچھے ڈاکٹر دیکھیں یہ ایک تو اس پہ اویس نورانی صاحب کی ایک اپنی ان کا میں نے ٹوٹر بھی پڑھا جس میں انہوں نے لکھا کہ میں آزاد سے مراد یہ تھی کہ اس میں کوئی انہوں نے وضاحت پیش کی کہ this is not exactly what he said اور میں اس کی وضاحت کرتا ہوں کہ میری بات جو ہے وہ یہ نہیں تھی یہ تھی اس کے ایک تردید بھی آگی کہ انہوں نے یہ کہا سارے پاکستان صلاحب یہ کوئی کسی کو گالی نکالے بعد میں کہ میرا مقصد گالی نکالنا نہیں تھا نہیں میں آپ کے جو جو اگر یہ انہوں نے جو کہا اور ان کی اگر تردید نہ ہی ہوتی تو میں بھی اس بڑا کھلے دل سے مطرز ہوتا کہ یہ بڑی غلط بات انہوں نے کی ہے ان کا شاید کہنے کا موقف میں نے ان کا ایک وہ سنا ہے جو ان کے ٹوٹر اکاؤنٹ پہ کوئی ایک ان کا کلپ بھی چل رہا ہے کہ آزاد ریاست سے مراد ان کی یہ تھی کہ بلوچستان کے جو حقوق ہیں وہ بلوچیوں کو ان کی جو پروینشل ایٹانومی اس کی ضمن میں غالباً بات کر رہے تھے خدا نہ خاصلہ پاکستان کے کوئی پاکستان سے آزادی کی بات یا اس سے علیدگی کی بات پہ وہ نہیں کر رہے تھے یہ ان کی وضاعت آگی اور میری یہ میری آپ سے بھی یہ درخواست ہوگی آہ کہ یہ غالباً ان کی جو تردید آنے کے بعد پھر اس کو اسی کانٹیکس میں لے لیا جائے جیسے وہ کہہ رہے ہیں اچھا ایک یہاں پہ مسئلہ یہ بھی ہے ڈاکستان کے جو آپ کی آپ کی یہاں پہ فواد چوری صاحب کا کوئی کس پر رسپانس لے لیں بھی کوئی تک فواد سے اس پہ بات نہیں فواد کا فواد کا لے لیں بریک سے پہلے جی فواد آپ کا کیا ہے اس ایکشن میں تو ٹھیک احمد چاہی ہی کرتا ہوں کہ انہوں نے چونکہ وضاحت کر دی ہے تو ہمیں تو اس پہ ہی رہنا چاہیے اور ہمیں نہیں کرنا چاہیے بٹ مسئلہ یہ ہے نا کہ جب ہندوستان میں ان کا یہ ٹپ دکھایا جائے گا وہ وضاحت نہیں دکھائیں گے وہ صرف پی ڈی ایم کا جلسہ دکھائیں گے وہ ویس نورانی کا بیان دکھائیں گے اور بتائیں گے کہ دیکھیں گے انہوں نے کیا دیا تو اس طرح کے بیانات سے اس طرح کے ناریٹیو سے ایکشلی ہندوستان کو موقع ملتا ہے کہ وہ دنیا میں اپنا پرپیگنڈا تیز کر سکے اور خود پاکستان کے اندر آپ نے دیکھا ہے ان کی کس قسم کی توجہ ہے جب سے یہ کلبوشن جادے یہاں پہ پکڑا گیا اور اس کے بعد سے اس کا جو نیٹ ورک ایکسپوز ہوا اب ہمیں اس غلط فہمی میں تو نہیں رہنا چاہیے کہ جس طرح سے اب بھارت جو ہے وہ یہاں پہ کتنا انفلٹریشن ہے اس کی اور جو کچھ وہ کر رہا ہے اسپیشلی گولوچستان میں جو بھارت نے کیا سی پیک میں کیا پھر کانسل جنرلز کے اوپر جو حملے کیے گئے اس کے بعد ہمیں اس غلط خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ وہ اس نوال نہیں کریں گے لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو احمد صاحب جیسے جو لوگ ہیں پارٹی کے اندر ان کو یہ دیفنیٹلی کوشن دینا چاہیے اپنی پارٹی لیڈیشپ کو کہ آپ کی جو زبان درازی ہے یا جو زبان کی وجہ سے ایک ایسا نیرٹیو بن رہا ہے جس کو غیر ملکی ایجنڈا ایجنڈا ساز جو ہیں وہ اپنے مفاد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں این ممکن ہے جس رحمت کہہ رہے ہیں کہ ان کی یہ نیت نہیں ہوگی اور انہوں نے یہ بات نہیں کی ہوگی اگر وہ اور سپیشلی عویس مورانی نے جب وزاعت کر دی ہے تو ٹھیک ہے ہمیں اس پہ ہی جانے چاہیے لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ چونکہ ایک محول ایسا بنا دیا گیا ہے جس کی وجہ سے یہ جو ایجنڈا ہے انٹرنیشنل وہ پاکستان کے اندر ایک طبقے نے اس کو اپنا لیا اور we must be very cautious of that اور ہم نے definitely اس ایجنڈے کی توڑ کرنی ہے ہم نے اس نیرٹیو کی توڑ کرنی ہے اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ جو پی ایم ایل ایم کی اکثریت لوگ ہیں آہ بلکہ جو سارے ہی لوگ ہیں ایگوٹ سے وہ بھی اتنی محبت بتان ہے جتنے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں یا باقی لوگ ہیں تو ان کا ہمارا آپ کا مفاد جو ہے وہ تو پاکستان کے ساتھ مبستہ ہے تو اس لیے اگر لیڈرشپ اس طرح کی بات کرے بھی تو ہو سکتا ہے وہ ڈسکنیکٹ ہوں آہلات سے ان کو بتانا بھی ضروری ہوتا ہے کہ آپ یہ بات کر رہے ہیں اس کے consequences ہوں ناظرین ایک break لیتے ہیں اب ان کے break کے بعد واپس ہم آئیں گے تو میں مزید اس بات کو آگے بڑھانا چاہیے اور مجھے لگ ایسا رہا ہے کہ شاید top tier کے جو لیڈرشپ ہوتے ہیں ان کے اپنے اپنے ذاتی ان کے issues ہو سکتے ہیں ایجنڈاز ہو سکتے ہیں وہ ناراض بھی ہو سکتے ہیں ان کے اپنے مفادات ہو سکتے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ سیاسی جماعت جو ہوتی ہے سیاسی دھانسہ جو ہے وہ کسی ایک لیڈر سے نہیں بنتا ہے اس میں درجنوں بلکہ سینکڑوں لیڈر بھی ہوتے ہیں اس میں ورکرز بھی ہوتے ہیں ان سب کے سوچنے کا وقت آ چکا ہے کہ اس وقت ان جلسوں میں جس قسم کی باتیں کی جا رہی ہیں ان کا مطلب کیا بنتا ہے اس کی اہمیت کیا بنتی ہے اس پر مزید بات کرتے ہیں ایک بلک کے بعد ناظرین ویلکم بیک ملک حیمد خان صاحب میں آپ سے بات کا آغاز کرنا چاہوں گا آپ کے ساتھ آپ کے یعنی آپ کے کہہ رہے ہیں کہ ایکس کلیگ بھی ہیں کسی زمانے میں آپ دونوں ایک لاو فرم میں بھی اکٹھے تھے آپ اور فواد چوہدری اور ایٹی آئی کی ٹاپ لیڈرشپ کے فیصلوں سے یہ اور جو ان کی کنٹمپوری لیڈرشپ ہے ان کے جو کلیگ ہیں ان کے فیصلوں سے بڑا وائلنٹلی ڈسیگری کیا ہے آپ کے نالج میں ہوگا کہ فواد چوہدری نے خط لکھا پرائم نیسٹر کو ٹک ٹاک کے بین پہ حالانکہ ٹک ٹاک کا جو بین تھا اس کی ریکویس بار بار آتی تھی پرائم نیسٹر یہ کیا بجا ہے ملک احمق خان صاحب کہ آپ کی پارٹی کے اندر ایک اس طرح کی سٹرکٹ گاڈ لائک اویڈینس پائی جاتی ہے جہاں پر اتنی بڑی بڑی چیزیں آپ کے لیڈر کر رہے ہیں نواز شریف صاحب کنویکٹڈ ہیں پاکستان سے ہیلتھ گراؤنڈز پہ باہر چلے گئے واپس نہیں آئے اس کے بعد بلیٹری چیف کی ایکسٹینشن کو انہوں نے سپورٹ کیا پھر اس کے بعد کوٹ سے جب ان کو ابسکانڈر قرار دے دیا غالبا ان کے کوئی ڈیمانڈز پوری نہیں ہوئی لیکن آپ کی پارٹی کے اندر کوئی آواز نہیں اٹھ رہی کہ بھین آواز شریف صاحب کو کوئی سمجھائے کہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں کیا بجاہ ہے اس کی مالک احمق خان صاحب اچھے نہیں ڈاکٹر صاحب دیکھیں یہ تو بات آپ کے بالکل روزی روشن کی طرح یہاں ہے ایک تو پہلے میں یہ کہہ لوں کہ فواد کہ وہ بڑا سٹرانگلی ڈیسنٹ بھی کر سکتے ہیں نن ایلس پوری پارٹی میں ہمیں کوئی اور نہیں پتا کسی کا لیکن فواد کے متعلق ہمیں پتا ہے کہ he can hold his position اور وہ بڑا کلیرلی اپنی بات کر سکتے ہیں لیکن جانتک مسلم لیگ کی بات ہے تو کوئی ڈھکی چھپی بات ہے شباس صاحب وفامت کا بیانیہ تو آپ نے خود بند کر دیا جیل میں ڈال دیا شباس صاحب کو پکڑ لیا اب بطور پارٹی پریزیڈنٹ ان کی ایک پوزیشن تھی اور وہ پبلکلی نون تھی ٹی وی پروگرامز میں نون تھی انہوں نے ایک بڑی کلیر کٹ پوزیشن اپنی ڈیفرنٹ آ پبلک سپیچز میں دی پارلیمنٹ کے اندر دی وہ تو اس گورنمنٹ کے ساتھ بھی چارٹر آف اکانومی کی بات کر رہے تھے فورڈ ٹو ایت گیدر کی بات کر رہے ہیں انہی ساری باتوں کی بنیاد پر تو ہم کہہ رہے ہیں کہ آج اگر آج اگر آپ کی یہ صورتحال جو بنی ہے اس صورتحال میں آگر گورنمنٹ میں نے میری خود فواد سے یہ بات ہوئی میں نے کہا کہ جتنا ٹیمپریچر آپ نے یہ بڑھا ایس لانگ ایس ہی واز انفرمیشن منسٹر تو ٹھیک ہے کچھ باتیں ان کی تھیں پارٹی لائن کے مطابق تھیں مطرزہ بھی جملے ہو سکتے تھے لیکن کس طرح سے کچھ چند افراد کو حکومت کے ترجمان بنا کر آپ نے پچھلے تین سال سے سوائے اپنے پولیٹیکل اوپننٹ کو ایک ان کی کریکٹر اسیسینیشن اور ان کو ایک ایک بیانیاں جو سوائے اس بات پہ کہ آپ نے ان کے خلاف ایک ایک وہ پوری ایک پروپگیشن کی اس کے علاوہ کچھ کیا کیا گورنمنٹ نے کچھ نہیں کیا تو اگر فواد ان حالات میں ڈیسینٹ کرتے ہیں تو ہی شوڈ ان کا ایک پولیٹیکل کریکٹر ہے ہی شوڈ رائٹلی ہی اس رائٹلی ڈن دیٹ لیکن جہاں یہ باتیں آ رہی ہیں جہاں پر آپ ان دو مختلف اکاؤنٹ کو اکٹھا کر کے اس پہ ڈیسینٹ کی بات کر رہے ہیں تو غالباً میرا اس بات سے کہ یہ ایک ٹرث کمیشن کی جو ڈیمانڈ ہے جو کہ آپ کی کانسٹیٹوشن سے لے کے ادارہ جاتی کے ادار سے لے کے آپ کی پولیٹیکل پارٹیز کے رول سے آپ کی لیڈرشپس کے رول سے سب کی بات آنی چاہیے اور کوئی بات پیچھے چھپنے نہیں چاہیے اور کس پہ کوئی بات مخفی بھی نہیں رکھنی چاہیے میری آپ کی جتنی آج کی بات ہے اس میں میرا ایمفیسز ہے اس بات پہ کہ ایک ٹرث کمیشن کانسٹیٹوٹ ہو اور وہ ٹرث کمیشن اس چیز کا یادہ کرے کہ کہاں پر کس کی پیچھے کیا غلطی تھی اور آن اوڈ سب آ کر بات کریں کہ کس نے کیا غلط کیا ٹھیک فواد شریف صاحب ملک احمد خان صاحب کی اس بات کی حد تک تو وزن ہے اور اسی بات میں وزن ہے کہ جب وہ بات کرتے ہیں شہباز شریف صاحب کی کہ شہباز شریف صاحب نے پی ایم ایل ان کے اندر ایک ڈیسنٹنگ ایک ڈیفرنٹ پوائنٹ ویو کو کم از کم انہوں نے جگہ دی اور کبھی بھی شہباز شریف صاحب نے اس قسم کی غیر ذمہ دارانہ باتیں کبھی کی ہی نہیں اپنے پورے پولیٹیکل کیریئر میں تیس برس کے تیس برس سے زیادہ کی پولیٹیکل کیریئر میں شہباز شریف صاحب نے کبھی انٹی سٹیٹ بات جو ہے وہ نہیں کی یہ کیا وجہ ہے کہ شہباز شریف صاحب جہاں ایک 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 مطلب ایک ایونیو تھے پی ایم ایل ان کے اندر نیگوشیشن کرنے کے اس ایونیو کو بھی گارمنٹ کے گارمنٹ کے اداروں اور ایجنسیز نے کھو دیے دیکھیں بچتا یہ ہے کہ آپ جو سیدھے سیدھے کرپشن کے کیسز ہیں جب ان کو ہم پولیٹیکل آئی سے دیکھتے ہیں یا پولیٹیکل پرسپیکٹیو سے دیکھتے ہیں تو وہ پھر اس کی ضرورتے ہیں کہ دیکھیں شہباز شریف صاحب جو ہے ان کا معاملہ جو تھا اس کو چھوڑ دینا چاہیے تھا لیکن اس کا پرابلم یہ ہے کہ دیکھیں پہلے ہی ہوتا تھا کہ کوئی اورل ایویڈنس ہوتی تھی کسی بندے کو پلیس پکڑتی تھی اس سے جبردستی بیان لے لیتی تھی آپ کے خلاف کیس بن جاتا تھا اب فر ایجمبل جو شہباز شریف صاحب کے خلاف کیس ہے یا زرداری صاحب کی خلاف کیسز ہیں ان میں کوئی اورل ایویڈنس تو ہے ہی نہیں فورٹی ون والیم کے کیسز ہیں شہباز شریف صاحب کے اوپر جس میں بینکنگ ٹرانزیکشنز ہیں کیسا پیسہ کدھر سے آیا کدھر گیا وہ پاپڑ والے کے پاس سے دو رب روپیہ کیسے نکل آیا اپنانے کے پاس سے مطلب وہ سارے کیسز ڈاکومنٹری ایویڈنس کے اوپر جو ہے وہ بیس بیس ہیں اس طرح سے زرداری صاحب کی کیسز ہیں ہم یہاں آ کر جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ یہ تو چونکہ ہماری لائن ٹو کر رہا ہے تو اس کے تو پھر سارا جو کاؤنٹی بیلیٹی کا نیرےٹیو ہے وہی گر جاتا ہے سو پرائیم منسٹر جو ہیں وہ بڑی واضح کر چکے ہیں کہ دیکھیں ہم ہر بات کے اوپر بات کرنے کو بھی تیار ہیں ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کو بھی تیار ہیں آپ کیسز کو لے کے درمیان میں نہ آئے کیسز آپ اپنے عدالتوں میں لڑے اور جو آپ اور پھر کیسز میں بھی دیکھیں ہمیں جیلو میں ڈالنے کا شوق بھی نہیں جو آپ کا ایک بنتا ہے پلی بارگین کریں پیسے دیں اور اس کے جو ہے وہ آپ جہاں مرزیز رہے ہیں ہمارے سو سے لنڈن رہے پیرس رہے لیکن آپ دونوں کو گڑ بڑ نہ کریں شباز شریف صاحب کو بھی ہمارا یہی مشہورہ ہے نواز شریف کو بھی یہی مشہورہ ہے مریم بی بی کو بھی یہی مشہورہ ہے سو اس میں آپ اپنی آپ آپ اپنی آپ آپ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے ایسٹ انڈیا کمپنی نے بھی شاید پاکستان کو اتنا نہیں لوٹا ہوگا ہندوستان کو اتنا نہیں لوٹا ہوگا جتنا اس ان تیس سالوں میں پی ایم ایل این کی لیڈرشپ نے لوگوں پاکستان کو لوٹا ہے لہٰذا آپ کو پیسے واپس لانے چاہیے وہ واپس لانے پڑیں گے دوسری بات جو کہہ رہے ہیں احمد کے truth and reconciliation کی truth and reconciliation سے زیادہ important یہ ہے کہ ہمارے problems کیا ہے cases جو ہے اس کے اوپر دیکھیں پرائیم منسٹر نے نہیں ماننا چاہے آپ truth and reconciliation کر دیں جائے آپ جو مرضی کر دیں وہ پرائیم منسٹر نے ان کے اوپر بالکل بات ان کی واضح ہے وہ اس پہ نہیں مانے گی اس کے علاوہ آپ electoral reform سے بیٹھنا چاہتے ہیں آپ کسی اور ادارے کو درمیان میں ڈال کے بیٹھنا چاہتے ہیں آپ directly ہمارے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں ہم اس کے لیے تیار ہیں آپ governance reforms کے لیے بات کرنا چاہتے ہیں ہم اس کے لیے تیار ہیں وقت ہمارا بالکل ختم ہوں گے وقت ہمارا ختم ہو گیا ملک احمد صاحب کا فواد چہدی صاحب کا بہت چکریہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسی صورتحال ڈیبلپ ہو چکی ہے پاکستانی پاولیٹرکس میں کہ شاید پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کو اور آپوزیشن کی بہت سی لیڈرشپ کو اب یہ سوچنا ہی پڑے گا کہ جو باتیں کی جا رہی ہیں ان کے پاکستان میں تو کوئی ٹیکر نہیں ہے امریکہ کے اخوارات وہاں کے تھنگ ٹرینک برطانیہ ہندوستان کے اخوارات وہاں کی حقوبت وہاں کی اسٹیبلشمنٹ تو شاید ان چیزوں کو سرا رہی ہو اس پہ تعلیہ مارنے کو تیار ہے لیکن پاکستان میں اب جو باتیں ان جلسوں سے کی جا رہی ہیں اس پہ تعلیہ مارنے والے لوگ کوئی انجیو کمیونٹی بھی تو ہو سکتے ہیں مین سٹریم میں نہیں ہیں آج اتنا ہی پھر آپ سے ملکات ہوتی ہے بہت شکریہ